ہائے بیون آج ہی میری ویڈیو ہے بلڈ ریلیشنشپ کوسٹنز پہ تو اس ویڈیو میں ہم ایک بیسک ریلیشنشپ دیکھیں گے کہ کون کون سے فیملیز میں ریلیشنشپ بنتے ہیں تو بلڈ ریلیشنشپ کے کوسٹنز کو سالو کرنے کے لیے فیملی ریلیشنشپ کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ دیکھیں پورا ایک چارٹ بنا ہوئے اس کی مدد سے آپ آسانی سے ریلیشنشپ کوسٹنز کو سالو کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں اس کو سمرائز اس طرح کیا گیا کہ مدر اور فادر فادرز ڈاٹر جو امی اور ابو کی بیٹی ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے سسٹر مدر اینڈ فادر برادر جو آپ کی امی اور ابو کا بھائی ہوگا اس کو کیا کہیں گے انکل جو آپ کا چچا ہوتا ہے چچا اور مامون دونوں ہو سکتے ہیں مدر اور فادر سسٹر امی کی بیان اور ابو کی بیان پھپو اور کھالا دونوں کو آپ آنٹی کہیں گے مدر اور فادر فادر گرینڈ فادر جو آپ کے نانا اور دادہ جی ہیں دونوں کو گرینڈ فادر کہیں گے مدر اور فادر مدر گرینڈ مدر ہوگی نانی نانا نانی اور دادی سن وائف بیٹے کی بیوی ہوگی ڈاٹر ان لاؤ جو بہو ہوتی ہے ہیزبینڈ اور وائف سسٹر ہیزبینڈ اور وائف سسٹر دو کپل نیا بیوی کی بہن سسٹر ان لاؤ جو سالی کہتے ہیں جس کو سالی ہوگی ڈاٹر ہیزبینڈ آپ کی بیٹی کا جو شور ہے بیٹی کا شور کو کیا کہیں گے سن ان لاؤ ہیزبینڈ اور وائف برادر آپ کی بیوی کا جو بھائی ہے یا آپ کی بیوی کا بھائی یا شور کا بھائی اس کو برادر ان لاؤ کہیں گے سالہ جس کو کہتے ہیں برادر سنس آپ کے بھائی کے جو بیٹے ہیں اس کو نیپیو برادر ڈاٹر نائس بتیجی بتیجہ دونوں ہوں گے انکل اور آنٹ سنس اور ڈاٹر آپ کے جو انکل اور آنٹی ہیں ان کے بچہ یا بچی آپ کی کیا لگے گی اس کے بیٹا یا بیٹی وہ آپ کے کزن ہوں گے اب اس میں چچا کے ہوں مامو کے ہوں سارے ہی آپ کے کزن لگیں گے سسٹر ہیزبینڈ بہنڈ کا شور کیا لگے گا برادر ان لاؤ گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر گرینڈ سن پوتا اور پوتی ہوتے ہیں دوتا دوتی دونوں ہوسکتے ہیں یہ گریٹ گرینڈ ڈاٹر ہوں گے سنز اور ڈاٹرز دونوں ہوسکتے ہیں ابھی نیکسٹ میری ویڈیو ہے بلڈ ریلیشنشپ کو اس کو لازمی دیکھئے گا اس میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہم بلڈ ریلیشنشپ کوسٹنز کو سالو کر سکتے ہیں موسیقی